ایک سو پانچ نمبر علامت یہ ہے رحمت اور شفقت کو اٹھا لیا جائے گا رحمت اور شفقت کو اٹھا لیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یظہر النفاق و ترفع الامانت و تقبض الرحمت رحمت کو اٹھا لیا جائے گا و یبتہم الامین لوگ امانتدار کو خائن کہیں گے خائن کو امانتدار کہیں گے امانتدار پہ لوگ الزام لگائیں گے خیانت کرنے والے کو لوگ ٹھیک سمجھیں گے یہ بھی صحیح ابن حبان کی روایت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی رحمت اور شفقت نہیں ہوگی آج یہ بھی دیکھنے میں آرہا ہے شفقت کا مادہ بہت کم ہے انسان اپنی اولاد پہ تو شفقت کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر اس کی فیکٹری میں اس کی دکان میں اس کے پاس کام کرنے والا کوئی بچہ ہو چودہ سال پندرہ سال کا اب وہ کام کر رہا ہے اس پہ شفقت نہیں ہوتی اس کے ادارے میں کام کرنے والے نوکر اور خادم ان پہ شفقت نہیں ہوتی ان کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتا ہے پانچ منٹ کی تاخیر ہو جائے ماں بہن بیٹی کی گالیاں دینے شروع کر دیتا ہے بعض نادان تو ان پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اتنے سخت لے جئے اپناتے ہیں شفقت ختم ہو گئی اپنی اولاد کے لئے رحمت ہے ان سے غلطی ہو جائے تو درگزر عام آدمی سے خطا ہو جائے تو نوکری سے نکال دیا بیٹا اگر غلطی کر دے تو کوئی حرج نہیں چھوٹا ہے دوسرا اگر غلطی کر دے تمہیں آداب کا پتہ نہیں ہے اپنا بچہ غلط پڑھ لے کوئی حرج نہیں دوسرے کا بیٹا غلط پڑھ لے اس پہ ڈنڈا توڑ دو اپنا بیٹا نافرمانی کر دے چشم پوشی کر دو دوسرے کا بچہ غلط پڑھ دے مار مار کے اس کے چیرے کی رنگت تبدیل کر دو یہ رحمت اور شفقت ختم ہو گئے یہ قیامت کی علامت تھی محبتیں نہیں ہوگی الفتیں نہیں ہوگی آپس کے اندر چاشنی مٹھاس نرمی نہیں ہوگی ہر انسان اپنے دل کی بڑاس نکالے گا اپنے دل کا غصہ نکالنا چاہے گا وہ نہیں دیکھے گا میں شریعت پہ چل رہا ہوں خواہشات نفسانی کی اتباع کر رہا